ہیلو فرنڈز اسلام علیکم اور ہیلو فیکٹس اور سٹوڈیز چینل دوستو یکم اپریل 1974 میں گاڑی اور سائنٹیفک کیلکولیٹر بیچ کے شروع کی جانے والی ایپل کمپنی آئی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو نیٹفلکس، ٹویٹر، ٹیسلا، سنیپ چیٹ، فیس بک اور پنٹرس جیسی کمپنیوں کو ایک ساتھ خرید سکتی ہے امریکہ کے قومی خزانے میں جتنا پیسہ ہے اس سے ڈبل پیسہ ایپل کمپنی کے پاس ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایپل کمپنی کے بارے میں کچھ حیران کن فیکٹس بتاؤں گا جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو اس کمپنی کا نام ایپل اس وجہ سے ہے کیونکہ سٹیف جوبز کو ایپل بہت پسند تھے اور سٹیف جوبز کو ہی ایپل کمپنی کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ کمپنی تین دوستوں نے مل کر شروع کی تھی ان تینوں دوستوں میں سے ایک نے کمپنی کے شروع ہونے کے آٹھ دن بعد ہی اپنے آٹھ سو ڈالر لے کر الگ ہو گیا اگر وہ اس وقت الگ نہ ہوتا تو آج سکسٹی بلین ڈالر کا مالک ہوتا جبکہ دوسرے دوست نے ایک سال بعد ایپل کمپنی کو خیر آباد بول دیا دوستو ایپل کمپنی کا پہلا کمپیوٹر جولائی انیس سو چوہتر کو سکسٹی سکس پوائنٹ سکسکس ڈالر کی قیمت پر لانچ کیا گیا تھا اور ایپل نے ایسے دو سو کمپیوٹر بنائے تھے جن میں سے چھے کمپیوٹر آج بھی ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں انیس سو پچاسی میں سٹیف جوبز کو کمپنی سے نکال دیا گیا تھا جس کے بعد کمپنی بہت ہی زیادہ لوس میں چلی گئی تھی اور اسی وجہ سے انیس سو ستانوے میں سٹیف جوبز کو دوبارہ کمپنی میں شامل کر لیا گیا تھا آئی فون آئی پیڈ آئی پوڈ میں آئی انٹرنیٹ کو رپریزنٹ کرتا ہے لیکن دوستو آئی کا مین مقصد انڈیویویول انسٹرکٹ ان فارم اور انسپائر کو ظاہر کرنا بھی ہے سٹیف نے جب کمپنی سٹارٹ کی تھی تو اس کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی دوستو ایپل کمپنی میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں انیس سو چوہتر سے دو ہزار ساتھ تک اس کمپنی کا نام ایپل کمپیوٹر تھا اور پھر یہ نام چینج کر کے ایپل انک رکھ دیا گیا بل گیٹس اور سٹیف اچھے دوست تھے لیکن ان کی دوستی اس وقت ختم ہو گئی جب سٹیف نے بل گیٹس سے کہا کہ تم میرے لیے ایک ایسا کمپیوٹر سوفٹر بناو جو گرافک بیسٹ ہو ٹیکسٹ بیسٹ نہ ہو مجھے گرافک بیسٹ سوفٹ ویر نہیں دیا اور خود ونڈو بنا لی دوستو ایپل کا لوگو بہت کمپلیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈیزائرنر نے سٹیف کو دو ڈیزائن دکھائے تھے جس میں ایک پورا ایپل تھا جبکہ دوسرا ایک بائٹ کھایا ہوا ایپل تھا سٹیف کو دوسرا ڈیزائن پسند آیا اور یہی کمپنی کے لوگو کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایپل کا لوگو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہا ہے اور اس کی ہسٹری سکرین پر دیکھی جا سکتی ہے دوستو اگر آپ ایپل کی کوئی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے پاس سگرٹ بھی پی رہے ہیں تو اس سے اس پروڈکٹ کی ورنٹی ختم ہو جائے گی اور ایپل کمپنی والے اسے بالکل پی رپیئر نہیں کریں گے ایپل بہت سے فیک پروگرام بھی لانچ کرتی ہے تاکہ انہیں یہ پتا چلتا رہے کہ کون سا شخص آنے والے نیو فیچر کو لیگ کرتا ہے دوستو ایپل ہر ایک منٹ میں تین لاکھ ڈالرز کماتا ہے دوستو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایپل کمپنی میں کام کرنے والے ہر شخص کو آئی فون فری میں دیا جاتا ہے اور ایپل کمپنی کی کل ملکیت تقریباً دوستو ساٹھ بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو کہ ہماری سوچ سے بہت ہی زیادہ ہے سو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں